اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے یہ اتنا ہی اُبھرے گا جتنا کی دبائیں یورپ کے ایک ملک سویڈن میں پچھلے دنوں وہاں کے شرارتی مشرک اناثر نے قرآن پاک کو جلایا اور قرآن پاک کی بیعدوی کرنے کی ناکام کوشش جو ہے وہ کی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کی قرآن پاک کے خلاف ہی ایسی بتمیزی قرآن پاک کے خلاف ہی ایسی نفرت کا اظہار قرآن پاک کے خلاف ایسی ساجشیں الگ لگ ان ممالک میں جہاں اکثریت غیر مسلم حضرات کی ہے وہاں کیوں ہوتی ہر ایک بات کی کوئی وجہ تصمیہ ہوتی بینہ وجہ تو کوئی کام دنیا میں کیا نہیں جاتا دنیا میں ایک رواج تھا شروع سے نبی علیہ السلام کہیے صلی اللہ ہو علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ایک رواج تھا دنیا میں کی جو چودری ہوا کرتے تھے جو سرمایہ دار ہوتے تھے جو حکمران ہوتے تھے جو ظالم ہوتے تھے جو اپنے دور کے گھنڈے ہوتے تھے بڑے بڑے وہ لوگوں کو ڈراتے تھے دھمکاہ کرتے تھے غریبوں کو مسکینوں کو ذمہ داروں کو مسدوروں کو بار بار ڈراتے تھے ارباد میں اور لوگ ڈر جایا کرتے تھے دیکھیں نا غلاموں کا جو سلسلہ ہے اچھے خاصے گاؤں میں ایک دور تھا اسلام سے پہلے چھاپا مارا جاتا تھا اور لوگوں کو گھروں سے نکال کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کے ان کو ڈرا کے بیچ دیتے تھے کوئی بغاوت نہیں درتا کوئی اس ظلم کے خلاف بولتا نہیں تھا بلاخر پیارے نبی عزد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اب یہ جو سویڈن میں یا کبھی فرانس میں یا کبھی امریکہ میں جو قرآن پاک کی نعوذ باللہ بیعدوی کرنا چاہتے ہیں ان کو تکلیف یہ ہے کہ دنیا کے تمام پسماندہ لوگ جن کو یہ ہمیشہ دھمکاتے رہے جن کو ڈرا کے انتوں پر راج کرتے رہے قرآن جب آیا قرآن نے اعلان کیا لا تحسن کہ اب مت کرو کسی سے کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اب جب دنیا سے خوف نکل گیا تو ان بدماشوں کو چڑھ ہو گئی کہ ایک ایسی کتاب آ گئی جس نے غریب کے دل میں سے ہمارا خوف دور کر دیا اور نہ قرآن شریف کونسا ان کے گھر گیا ہے کوئی ان کی کھانے میں دخل دیا ہے کوئی ان کے کپڑوں پر دخل دیا ہے کوئی ان کے کاروبار میں دخل دیا ہے نہیں یہ جن غریب لوگوں کے اوپر اپنی اجاداری کرتے تھے اب تاریخ اٹھا کے دیکھیں دنیا میں کیسے لو کسی رہاں نے کیا کیا برطانیہ کی جو ملکائے تھی انہوں نے کیا ظلم دھائے دنیا کے اندر دنیا کے اوپر ایٹم بم مار کے بے انتہا لوگوں کو مارنے والے کون ہیں جلیاں والے باگ میں لوگوں تو بے قصور لوگوں کے چھاتیوں میں گولیاں مارنے والے کون ہیں کسہ خانی بازار میں بے قصور لوگوں کے اوپر گولیاں مارنے والے کون ہیں یہ لوگ دنیا کے وہ تمام مکمران جو کی انسان کو انسان کا غلام بنانے کی خواہش رکھتے تھے ان کی ناپاک نسلیں جو آج بھی موجود ہیں صرف ان کو اللہ کے قرآن سے تخلیف ہے ورنہ دنیا میں کسی ورنہ قرآن پاک کی جو گفتگو ہے قرآن پاک کا جو انداز ہے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تو قرآن کو نازل کر دیا اگر کوئی انسان اس کو اپنائے گا عزتدار بن جائے گا کوئی قوم اپنائے گی عزتدار بن جائے گا پیارے نبی عزت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جب یہ کتاب عطا کی گئی تو یہ سلی کا پتہ لگا کہ اچھا اللہ اور اس کے رسول کے پاس سب سے بڑا مقام ماں باپ کا ہے اللہ تمہاروں کو طولہ نہیں ہمیں بتایا کہ ان بچوں کو پیٹ کے اندر قتل نہ کرو جن بیٹیوں کو تم مار رہے ہو قرآن نے سالے چودہ سو سال پہلے اعلان کیا کہ رزق کے در سے پیسوں کے در سے ان بچوں کا پیٹ کے اندر قتل نہ کرو قرآن نے کہا کہ یہ جن غریبوں کو سود پر پیسے دے کے ان کی جائدادیں ہنپتے ہو جن کے اوپر سود کے اوپر سود لگا کے ان کی نسلے تک کرز اتارنے میں برباد ہو جاتی ہے قرآن نے دنیا کو پہلی بار کہا کہ یہ سود کا نظام حرام ہے سود لینا بھی حرام سود دینا بھی حرام